میں نے آپ کو میرے کلیکشن میں سے ریپبلک انڈیا کا میں نے ایک 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 ایلبم بنایا ہے اور ایسے ایلبم میں نے کم سے کم بہت ہی میرے مطلبوں کو گفت بھی کیے ہیں اس ایلبم کے اندر میں سب ہی شکھے آگئے ہیں دو سو شکھوں کا ایلبم ہے یہ اس میں نیچے میں پہلے ایک پرسہ ایک شکھا ایک پرسہ کے بعد دو پرسہ پھر پانچ پرسہ دس پرسہ اور بیس پرسہ کے شکھے پھر پچیس پرسہ کے شکھے اس کے بعد میں پچاس پرسہ کے سب بھی شکھے پھر اس میں ایک روپے کا شکھے جتنے نکلے ہیں اپنے کوملیٹیو کوئن میں پھر دو روپے کے جتنے کوملیٹیو کوئن میں شکھے نکلے ہیں اس کے بعد میں پانچ روپے کے دس روپے یہاں تک میں نے ایک پرسے سے لے کر کے اور دس روپے تک کے اس میں سکھے لگائیں ہیں یہ میں نے آپ کو میرا دکھا ہے اب آپ یہ album ہی ہے اور آپ کو کوئی بھی ریپبلک انڈیا میں سے کوئی بھی پرس نہ پوچھنا ہو تو آپ پہلے یہ لکھئے کہ آپ کا سکھا کون سا ہے کون سا ہے سکھا ہے یا ایک پرسے کا ہے ایک روپے کا ہے یا اور کچھ ہے کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کا یہ لکھی ہے اور یہ لکھنے کے بعد میں اس میں آپ اپنا منٹ لکھیں گے کون سا منٹ کا ہے تو پھر میں آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتا ہوں گا کہ سکھا آج کے دن کتنا روپے کا ہے اس کی مارکیٹ کیا ہے اور کام بیٹھ سکتا ہے آپ کو یہ سکھے بیٹھنے ہو میں آپ کو بیٹھنے کی جگہ بھی بتا دوں گا جہاں آپ اپنے سکھے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور آرام سے آپ کو پیسے بھی آپ کی مل جائیں گے اور صحیح داموں میں آپ کی سکھے بھییں گے یہ بات نہیں ہے اور سکھے جہاں تک ہو یون سی ہو وہ آرام سے بھی جاتے ہیں اگر یا یون سی آپ کے سکھے نہیں ہیں تو بیکنے میں تھوڑی تکلیف ہوتے ہیں کیونکہ دام بہت کم ہو جاتے ہیں سکھوں کے اچھے سکھے کو ہی دام ہوتے ہیں اس لئے ہمیں ساں جب بھی اپنے پاس میں رکھو اچھے سکھے کو اب آپ میرے چینل کو سبسٹرائب کریے لائک کریے اور کنٹیو بجائیے جائے ساں جائے